اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چمن میں لیفٹنین جنرول آمی ریاس کی میڈیا جو کس وقت جاری ہے افغان لوگوں کو بہت زیادہ ہوگا اور یہ نہ افغانستان کے حق میں نہ یہ پاکستان کے حق میں دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اور مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہمیں افغانستان کی چار پانچ پوسٹیں تباہ کرنا پڑی افغانستان کے سیکیورٹی فورسز کا نقصان کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے اوپر اور پاکستان کے اندر آنے کی کوشش کی یہ کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور میں چمن کے اور یہاں کے تمام عوام کو ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بہادر لوگ ہیں انہوں نے بڑی بہادری سے اس اگریشن کا مقابلہ کیا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے افغان بھائیوں سے جو ان کا نقصان ہوا مجھے اس پہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ ان کا نقصان ہوا لیکن یہ ہماری مجبوری تھی جو پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس کا نقصان ہم بھی ہمیں مجبوراً اس کا نقصان کرنا پڑے گا لیکن یہ ہماری مجبوری تھی جو پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس کا نقصان ہم بھی ہمیں مجبوراً اس کا نقصان کرنا پڑے گا بیٹے یہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں بیکاوز یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن میں صرف اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جس نے بھی شرارت کی ہے یہ ایک نادان شرارت ہے اور اس کا دونوں ملکوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے فریک میٹنگ کا نتیجہ انشاءاللہ ضرور نکلے گا لیکن پاکستان کی تیریٹری پاکستان کا علاقہ نون نگوشیبل ہے جو پاکستان کے علاقے میں آ کے اس پہ کوئی ڈسپیوٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کا پہلا جواب یہی ہے جو ہم نے پرسون کو دیا تھا اور میرا یہ خیال ہے کہ افغان جو لوگ آئے ہوئے ہیں باتچیت کرنے کے لیے ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا اور اس چیز کی سمجھ ہوگی کہ بلا وجہ کسی ایک چیز کو ڈسپیوٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو فیلال چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آج کی پریس بریفنگ میں ساری بات چیت نہیں کرنی بہت سارے لوگ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں یہ نہیں مجھے پتا ہی اس وقت تک بند رہ گا جب تک افغانستان اپنے طریقے کو اور اپنے اس روئیے کو ٹھیک نہیں کرتا یہ جو نادان روئیہ ہے یہ افغانستان کے حق میں نہیں ہے تینکیو ویری مکچ بہت شکریہ چمن میں کمانٹر صدرین کمان لیٹننٹ جنرل آمیر ریاض میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں چمن کے لوگوں کا اس کے عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے حمد سے مقابلہ کیس کے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں داخل ہوگا ہم اسے مو توڑ جواب دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حملہ ایک نادان چرارہ تھی جس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا فلیگ میٹنگز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ فلیگ میٹنگ کا نتیجہ ضرور نکلے گا پاک اخوان بورڈر پر اس وقت کشیدگی کی صورتحال برقرار ہے اور جنرل آمیر ریاض نے کہا کہ میں اخوانستان کی چار پانچ سیکیوریٹی پوسٹیں تباہ کرنا پڑیں اور وہ اس لیے تھا کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی پاک اخوان بورڈر پر کشیدگی دونوں ملکوں کے مفاد میں بہتر نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چمند کی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ چمند کی عوام نے حمد اور حوصلے سے کام لیا ہے اور جو پاکستان میں داخل ہوگا اس کو بھرپور مو توڑ جواب دیا جائے گا اسی حوالے سے اپنے نمائندے کی فائت علی سے بھی بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ چمند میں کمانڈر سردن کمان لیٹن جنرل آمیر ریاض نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس گفتگو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک اگوان بورڈر پر کشید گی دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ جو حملہ جسے انہوں نے ایک شرارت کہا اور کہا کہ جس نے یہ کیا ہے ایک ندان شرارت ہے اور اس کا فائدہ کسی بھی ملکوں نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ میں اگوانستان کی چار پانچ پوسٹیں تباہ کرنا پڑی اور ایسا اس لئے ضروری تھا کیونکہ افغان دہشتگردوں نے پاکستان میں داخلے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ فلیگ میٹنگز کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ فلیگ میٹنگز کا نتیجہ ضرور نکلے گا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چمن کی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا لیفٹنین جنرل آمیر ریاض چمن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بات واسع کی کہ جو پاکستان میں داخل ہوگا اس کو مو توڑ جواب دیا جائے گا ہم نے افغانستان کی چار پانچ پوسٹس کی تباہ کی کیونکہ افغانستان کے جو دہشتگرد ہیں وہ پاکستان میں گھوسنے کی کوشش کر رہے تھے